اتھنی political stability حکومتی جماعتی تو ایک پیش پر نہیں ہے تو کیا یہ mid term elections کی طرف جا رہے ہیں میں بتاتا ہوں کوئی election نہیں ہوں گے mid term elections نہیں ہے نہیں ہے 0% نہیں ہے اگر اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں سروکار مسلم لگنون کی گورنمنٹ ہے اتحادی گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس سے پہلے گورنمنٹ تھی اس سے پہلے people's party بھی اقتدار میں رہی مجھے اس بات سے سروکار نہیں ہے میری یہ خواہش ہے کہ اب جو بھی ایک سیٹ اپ بنے وہ اپنی مدد پوری کریں وہ ڈیلیور کریں وہ جو ملک اور قوم کے جو ایک basic rights ہیں وہ ان کو ملیں انصاف جو ہے وہ آسان اور سستہ انصاف جو ہے گھر کی دیلیز پر ملے ہیلتھ کی سولیات ملے مہنگائی میں کمی آئے دو وقت کی روٹی مزدور کو میسر آئے مگر اگر یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پاتی ہم دعا گو ہیں کہ کریں اگر نہیں کر پاتی ڈیلیور تو آخر تو گھر جانا ہے تو گھر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر الیکشن ہوں گے میں یہ عرض کر رہا ہوں اگر حکومت ناکام ہوتی ہے بی پلین جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنے گی جس کو آپ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کہتے ہیں پھر کچھ ٹیکنوکریٹس آئیں گے اندرونے ملک سے آئیں گے بیرونے ملک سے آئیں گے وہ ملک کی باغ دور سمالیں گے وہ ایک نیا روڈ میپ لے کے آئیں گے ایک نئی سٹیٹیجی لے کے آئیں گے اور وہ ملک کو بہران سے نکالنے کی پھر کوشش کریں گے اور میں چاہتا ہوں کہ اور میری یہ خواہش بھی ہے کہ اللہ کرے کہ وہ نوبت نہ آئے جو موجودہ سیٹ اپ ہے جو موجودہ ایک حکومتی ٹیم ہے اس میں بڑے بڑے جو ہے سکلفل لوگ موجود ہیں وہ ڈیلیور کریں میں ہمیں امید ہے کہ وہ ضرورت پر ہی کیوں لیکن آج کی صورتحال تو یہ ہے نا کہ پیٹرول مہنگا ہے بجلی کا بل آپ نہیں دے سکتے جو ہے نا گوش جو ہے غریب آدمی صرف بڑیت پہ کھاتا ہے اور جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے دو وقت کی آپ پیٹرول کی بات کر رہے ہیں لوگ پیٹرول کی پرائزز بھول گیا ہے بجلی کی وجہ سے کہ بجلی کے بلوں نے اتنا کیاوس مچایا ہے پوری سیسائیٹی میں صورتحال پتا کیا ہے کہ جیسے سال بعد کوئی ایک تہوار آ رہا ہوتا ہے تو اس کی آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے بجٹنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ صورتحال یہ ہے کہ بشرا گرمی کا موسم آنے سے پہلے لوگوں کے اندر ایک عجیب و غریب طرح کی ایک پینک ایک گبراہت شروع ہو جاتی ہے کہ گرمی کا موسم آ رہا ہے اس میں اسی کا استعمال ہوگا اچھا جو لوگ بیچارے اسی کا استعمال نہیں کرتے ان کا بھی جب دو سو یونٹ سے وہ کراس کرتا ہے بل تو وہ بل ان کی پانچ سے باہر ہو جاتا ہے یہ سٹریٹیجی اب تک سمجھ نہیں ہے کہ دو سو یونٹ والا آخر کیا کہہ سکتے ہیں یہ کیا سٹریٹیجی ہے سلیبز بنا دی ہے اور یہ واقعی سے ہی چل رہے ہیں ظاہر ہے کہ دو سو یونٹ والا اگر اس کا پانچ زار بل ہے اور دو سو ایک والے کو سیدھے ڈبل ہو جاتا ہے ایک یونٹ پہ بھی وہ ڈبل پہ چلا جاتا ہے کہ جس بجلی کی آپ اتنی قیمت وصول کر رہے ہیں وہ بجلی میسر بھی ہے اتنی لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے لاہور جیسے شہر میں اور کراچی میں آپ دیکھئے یہ دو ساتھ اور آٹ کی زمانے میں ہوتی تھی آپ کو یاد ہوگا اور اب جو کے پی کی صورتحال دیکھیں کہ وزیراعلا کے پی جو تھے وہ ہر دوسرے دن وہ گریڈ سٹیشن پہنچ جاتے تھے کہ اب بجلی بند کر کے دکھاؤ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی سلوشنز نہیں ہیں یہ سلوشنز نہیں ہیں فیلحال جو ہے معاملات حکومت کے کنٹرول میں اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح ہونے چاہیے جو ہے نا ایک بہتری کی طرف جو جاتی ہے صورتحال تقریروں کی حد تک اشتہاروں کی حد تک اور مختلف تقاریم میں اور ایک پریس کانفرسز کی حد تک تو بہتری آتی دکھائی دیتی ہے لیکن گراؤنڈ گراؤنڈ پر صورتحال بلکل ڈیفرنٹ ہے آپ کا سوال تھا پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو ہے وہ بظاہر اختلاف ہیں دیکھیں الائنس گفرمنٹ ہے لیکن فاس کے تو بڑھتے چلے جا رہے تو کیا ہوگا پھر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے ایک ایک زمپل لے لیتے ہیں ہم ایک ایک زمپل پر بات چل لیتے ہیں جو ہے نا وہ دیکھ سے ایک دانہ ہی اس میں پیپلز پارٹی جو ہیں ان کا سٹانس یہ ہے کہ ایک تو ہمیں ابھی تک لوپ میں نہیں لیا گیا ہم سے مشاورت نہیں کی گئی پی ٹی آئی پر بطور جماعت پابندی لگانے کے حوالے سے ٹھیک ہے یہ ان کا گلا ہے حکومت سے دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے اور اس کے ساتھ وہ ایک اور بات کرتے ہیں جو میری سمجھ سے باہر ہے پہنے والی دو باتیں آپ کو بتا دیں ٹیسری بات پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ بھی کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جہاں یہ کہتی ہے کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے پی ٹی آئی پپابندی کے حوالے سے ہمیں مشورہ نہیں کیا گیا اور ساتھ ہی یہ بات کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جس کی اس وقت سوگے قریب قومی اسمبلی میں اور اس سے زائد اپسیٹس ہیں پیپلز پارٹی کی رائے یہ ہے کہ پی ٹی ای کوئی جماعت نہیں ہے یہ گروہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ حکومتی اتحاد میں بھی ہیں جب آپ نے جو ہے وہ میکسیمم آئینی عوضے بھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جب آپ اقتدار کا مزہ بھی لے رہے ہیں تو پھر ہما یارہ دوزخ ہما یارہ جنت ہونا چاہیے نا پھر آپ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کیوں کر رہے ہیں ہم منسٹریاں اس لیے نہیں لیں گے کہ ہم یہ مہنگائی کی صورتحال میں اور یہ سارا ڈھول اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتے آپ اس سے بھی بچنا چاہ رہے ہیں اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پی ٹی ای جو ہے وہ ملک کے لیے ایک بہت ہی زیادہ کیا کہتے ہیں آپ کے نقصان پہنچانے والا ایک گروہ بن چکا ہے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے ملک کی ساکھ کو خطرہ ہے ملک کی سیاست کو خطرہ ہے ملک کی ریاست کے لیے خطرہ بن رہی ہے تو اس پر پابندی ہونی چاہیے تو آپ جو ہے نا اس میں اب ہیلے بھانے ڈونڈ رہے ہیں کہ اس سے ہم ایک سائیڈ پہ رہے ہیں خواہش آپ کی یہ ہے کہ پی ٹی ای پہ پابندی لگے سیریس اشیز کو وائیڈ کرنا نا تو اس طرح نہیں چلتا لیکن یہاں بھی بات وہی آتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی مقدرہ کی مرضی کے بغیر مسلم لگ نون کا ہاتھ نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی وہ اسے کنارہ کر سکتے ہیں یہ وقتی طور پہ ایک نورہ کشتی ضرور ہے اور اندر سے ان کے معاملات ٹھیک ہیں یہ ایک پیج پر ہی ہیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں چیزیں اچھا اس کے بعد آپ نے بات کی میڈ ٹرم الیکشن دیکھیں میں بتاتا ہوں میں نے آپ کو پہلے کلیر کر دیا کہ میڈ ٹرم الیکشن کی گنجائش ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے بتائیں کہ اگلے دو تین ہفتہ میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اگست کی منٹ کی چلے بات کرتے ہیں میں نے پاڈکاست کیا تھا ایک اور صاحب کے ساتھ وہ تو کہہ رہا تھا اگست کی منٹ تک ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو عمران خان ہے وہ رہا ہو کے آج ہیں آج آپ نے بتا دیا ہاں جی وہ شاید اگلے اگست کی بات کر رہے ہوں اس والے اگست میں تو یہ بہت ہی چیزیں ابھی ان کی خراب ہیں چلے جونس ابھی اگست ہے اگر اگلے اگست سے پہلے ہو جائے تو وہ یہ نہ کہہ دیں کہ میں نے تو اگلے اگست کی بات کی آپ بجے بتائیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی اس وقت چل رہی ہے میڈ آف اگست کیا صورتحال ہو سکتے ہیں میڈ آف اگست انشاءاللہ ہم چودہ گست مرائیں گے بڑی دھوم دام سے پاکستان کا جشن ازادی ہم قومی پرچم لہرائیں گے اور سونی دھرتی اللہ رکھیں لیکن اس سے پہلے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی نہ ہو تو ہی بہتر ہے نہیں اس حد تک بھی صورتحال خراب نہیں ہے گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ اتنا مرال جو ہے اتنا گراوات دکھائی نہیں دیتا بہت بہترین کر رہی ہے آئی ایم ایف پروگرام اقتدار میں آئی ہے وہ کش اسلوبی سے وہ انجام پا جاتا ہے اور چائنہ کے ساتھ جو معایدے ہوئے ہیں اس کے بعد سعودی اریبیا کے جو دورے ہوئے ہیں اور سعودی پرینس کی پاکستان آحمد جو ہے وہ ایک سے دو مرتبہ وہ پوسٹمن ہوئی ہے انکار نہیں ہے ان کی آحمد بھی ہے اور اس طرح جو ہے وہ کافی ملکوں سے سرمایہ کاری جو ہے اس کی ایک نویت بلکل دکھائی دے رہی ہے اور ہمیں ایک اچھے کی امید امید ہے اور کرنی پہ چاہیے بے شک لیکن دیکھیں اور جہاں تک بات ہے آپ اس پہ بلکل تسلی رکھیں اور جنہوں نے بھی آپ کو کہا کہ اگست میں صورتحال اس طرح کی ہو جائے گی انہیں یہ بتا دیں اپنے پورڈکاسٹ کے ذریعے کہ بلکل اس اگست اگلے اگست تو ابھی بہت انتظار کرنا پڑے گا اور اس میں یہ کوئی کسی طرح کا جبر نہیں ہے میں بتاتا ہوں کسی طرح کا یہ جبر نہیں ہے پہلے اس کو آپ کلیر کر لیں یہ بلکل آج پاکستان تحریک انصاف جن حالات سے دو چار ہے جن مشکلات سے دو چار ہے جن مصیبتوں سے دو چار ہے اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ بانی پی ٹی آئی کا اپنا رول ہے آج وہ خود جن حالات سے گزر رہے ہیں ان کا ہنڈرڈ پرسنٹ اپنا رول ہے نہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک انوسنٹ جو ہے وہ چائل تھے اور نومالود ایک پولیٹیشن تھے انہیں ٹریپ کیا گیا اور وہ کسی دھوکے میں آگئے کسی جانسے میں ایسا کچھ نہیں ہے انہوں نے سب کچھ اپنی مرضی سے کیا انہوں نے تمام محاضر آئی اور تمام تر جو ایک لڑائی وہ خود شروع کی اب شروع تو انہوں نے خود کی ختم وہ نہیں کریں گے ختم کہیں اور سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن لیٹس سی سٹل اگلے دو تین ہفتوں میں کیا ہوتا ہے اگلے دو تین ہفتوں میں بارشے ہوں گی ساون ہے ظاہری بات ہے لیکن ساون کے محصم میں دیکھیں گے نا اور بارشے ہوں گی اور جہاں حکومتی جماعتوں کا جہاں دیکھیں نا جہاں دیلی میں بارش ہوئی دیلی ڈوب گیا اور بھی کسی کنٹری کا پڑھ رہے تھے کہ وہاں پہ ریکارڈ بارش ہوئی وہاں پہ اور اس سے دو گنا بارش لاہور میں ہوئی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لاہور بچ گیا اچھی بات ہے بچ گیا ہے اور اچھے ارینجمنٹ ہے یہ بالکل کریڈٹ جاتا ہے پنجاب کی حکومت لیکن کچھ علاقے تھے اچھے علاقے تو دیکھیں جو ایک نشیبی علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ اور جہاں پہ سیوریچ کا نظام ابھی بھی وہاں پہ بہتر ہونا باقی ہے اور وہاں پہ کام ہونا باقی ہے وہاں بھی ہونا چاہیے دیکھیں ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہیں گے اگر دیکھیں اور آپ کو دیکھیں کہ ہماری سی ایم جو ہے وہ گاڑی میں نکلتی ہیں فون پہ اور پوچھتی ہیں کہ وہ کمیشنر کہاں میں اس وقت سڑکوں پہ ہوں تو وہ پھر نہیں تھی گورنر ہاؤس کے پاس چائنا چوک گزر رہی تھی تو اگر وہ ایک کال آپ کو کر لیتی تو آپ انہیں بتاتی کہ آپ ذرا لکشمی چوک جا کے دیکھیں لکشمی چوک کی کیا حالت ہے آپ ذرا ہال روڈ کو جا کے دیکھ لیں آپ ذرا مال روڈ کو جو فائیف سٹر ہوتل کے سامنے والی روڈہ اس کو جا کے دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ وہاں پہ نہریں بے رہی ہیں اور آپ کو ڈوبے ویل آ کے نظر آئیں گے لیکن یہ ایک ان کی اتنی توجہ اور اتنا کنسرن جو ہے یہ بھی ایک قابل تحسین ہے یہ قابل تحسین ہے اسی طرح سے جیسے بڑی عید پہ بلکل صفائی کا ایک میکنزم جو تھا ان کا وہ کامیاب رہا اور جس طرح مطلقہ محکموں کے ساتھ مل کے انہوں نے لاہور کو اور مجھے اتنا صاف لاہور کبھی عام حالات میں دکھائی نہیں دیا جتنا بڑی عید کے دنوں میں جب گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں جتنا صاف لاہور میں نے دیکھا تو یہ ایک کریڈٹ جو ہے وہ بھی ہمیں دینا پڑے گا نہیں مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے ہم کریڈٹ نہیں دینا چاہتے ہم دیں گے ہم ضرور دیں گے اور موجودہ حکومت اس وقت کام کر رہی ہے دکھائی بھی دے رہا ہے لیکن کچھ چیزوں کو ہم اگنور اور نگلیکٹ نہیں کر سکتے اور اس پر ہماری اپیل گفنمنٹ سے کہ اس پر نظر سانی ضرور کرے ان چیزوں کو بہترین سے بہترین کرے کیونکہ اندیان ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی بہتری کی تو سیاسی جماعتوں کے جو آپس کانفلیکٹس ان کو سائیڈ بے کر کے پاکستان کی لیزہ ہال اکٹھے کام کرنا ہوگا بہت بہت شکریہ سائے لیکن let's see midterm elections ہوتے یا نہیں political instability کس طرف جاتی ہے اگست مرد تک کیا ہوتا ہے جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ معافی مزید نہیں ملے گی امران خان کا اور وہ رہا بھی نہیں ہوں گے حکومتی جماعتوں کے درمیان جو بھی کانفلیکٹس ہیں especially when we talk about پاکستان people's party مسلم نیگ نون وہ بھی دیکھیں گے لیکن اس کے لئے دیکھتے رہیے سما پوڈکاست